نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جی کے وید پریم پر میں ہوں پریم سنگھ ویا خیتہ اتیاز آج میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ریٹ کا جو ایکجام ہے وہ چار پاریوں میں کل سمپن ہو گیا اب ریٹ ایکجام سمپن ہونے کے بعد بہت سارے بچوں کے میسیج آ رہے ہیں کیا سر اس کا نورملائیزیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو آج میں آپ کے بارے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیسر بورڈ کی سائٹ ہے اس پہ نردیس ڈالے ہوئے ان نردیسوں میں دیکھنا لکھ رہا ہے یہ دیکھو پرکشہ ویبھین دینکوں ہیں ویبھین پاریوں میں ہونے کے کار پرتیک پاری میں الگ الگ پرسن پتر سیٹ دورا ایجیت کی جائے گی یعنی چار پاریوں میں ایجیت ہو گئی ہے پرکشہ اپنے ہام تیار کرنے میں یا تھا آو سکتہ ریٹ کارے میں کارالیا میں نورملائیزیشن ارثوہ سکیلنگ پرکشہ اپنا سکتا ہے جس پرکار کے پیپروں کے ستھر ہے جیسے سب سے پہلا ریٹ لیول ٹو کا دو تیئیس پاری کو سیکنڈ شپ میں ہوا تھا اس کا ستھر تھوڑا کٹھن تھا اس کے بعد کا ستھر تھوڑا ٹھیک تھا پھر انتیم بڑے کا اسے بھی تھوڑا ٹھیک تھا تھوڑا آسان تھا یعنی اس پرکشہ کے ادھین بورڈ کیا ہے پیپروں کی کیا کر سکتا ہے نورملیزائشن کر سکتا ہے سکیلنگ کر سکتا ہے میرے انسار ریٹ کی نورملیزائشن سکیلنگ حوشے کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جن ویدیارتیوں نے پرکشہ ارثیوں نے اپنے پیپر ویبھین یوٹیوب چینلوں کے مادیم سے جیسے تیسے ملے ملان کیا اور لگ بھگ جن کا شکور 85 سے پلس ہے تو وہ نشچی طور پر کیا ہے مکھے پرکشہ کی تیاری میں لگ جائیں اب ان کے سامنے تین مارک ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ اور ریٹ مکھے پرکشہ تو میں ان کو یہی سوزاو دینا چاہوں گا کہ پہلے آپ فرسٹ گریڈ یا سیکنڈ گریڈ میں سے ایک کو چن لیں کیونکہ ان کا ایکزام پہلے ہونا ہے اور جو ریٹ مکھے پرکشہ ہے اس میں کیا ہے راجستان جکے کا ریسو رہنے والا ہے پلس سبجیکٹ کا رہنے والا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی چاہے آپ سیکنڈ گریڈ کی تیاری کریں چاہے فرسٹ گریڈ کی تیاری کریں دونوں میں آسانی سے کبر ہو سکتی ہے پھر یہ ایکزام دینے کے بعد پورے جوز جنون کے ساتھ آپ ریٹ مکھے پرکشہ کی تیاری کر سکتے ہیں